میں یہاں پر ایک آیت بھی پڑھنا چاہوں گی اور وہ ہے سور مائدہ کی 32 نمبر آیت اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس سے کسی کا جان کا بدلہ لینا ہو یا وہ زمین میں فساد برپا کرنے کا مجرم ہو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے آیت مبارکہ ہے اسی کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک انسان بے حق قتل کر دیا گیا تو گویا ایسا ہے کہ جسے ساری کائنات قتل کر دی گئی ہو اچھا اس آیت کو پڑھیں اور اس کے مفہوم کو پڑھیں اس کی تفسیر کو پڑھیں تو بڑا رشت سے آتا ہے اگر آپ فرسٹ ورل وار سیکنڈ ورل وار کے اندر دیکھیں کہ جو آج بڑے محضب معاشرے بنے ہوئے ہیں جو مثلا پیس میکر ہیں دنیا کے اندر اور ان کی تاریخ کو اگر آپ پچاس سال پیچھے چلے جائے تو انسانیت شرم آ جاتی ہے کہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ دت دس لاکھ لوگوں کو ایک ایٹم بم کے ذریعے مار دینا چاہے وہ ہیروشیما میں ہو یا ناکہ ساکی کے اندر ہو لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے جس اسلام کے پر تانہ ذنی کی جاتی ہے وہ اس وادی کے اندر کہ جس وادی میں کوئی ذابطہ کوئی اخلاق کوئی نظام کوئی نسک موجود نہیں ہے جس کے بس میں جو آتا ہے جس کی تلوار جتنی تیز ترار ہے اس کی اتنی ہی طاقت ہے اتنی ہی قوت ہے اور اتنی ہی سرداری ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں اپنی ذات پر اپنے نصف پر اپنی اولاد پر اپنی دولت پر فخر کر کر دوسروں کے سامنے تکبر کیا جاتا ہو اس معاشرے میں ایک ایسا نظام دینا اور کہنا کہ اگر کوئی بے حق قتل کر دیا جائے تو تمہارے رب پر یہ ایسے ہی ہے جسے ساری کائنات قتل کر دی گئی ہو خود اللہ کریم کا ارشاد ہے حدیث قدسی ہے کہ ایک انسان کا قتل کر دیا جائے اور اس پر ساری کائنات متفق ہو ناحق قتل کر دیا جائے تو اللہ پر یہ شاق نہیں ہے کہ اس ایک ناحق قتل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے یہ کیا ہے یہ اصول ہے یہ نظام ہے اب ایک اور بات جب حقوق انسانی کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان کو اسلام نے یہ کہہ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرے جس کے بس میں جو آئے کرتا پھرے یعنی ظالم سے زیادہ مظلوم سے زیادہ ظالم سے ہم دردیاں پیدا کرتے ہیں